اسلام علیکم میں نے چھے جنوری دوہزار چوبیس کو ایک ٹویٹ کیا اس میں میں نے کچھ سوال پوچھے تھے مہرنگ بلوچ سے اور ان سوالوں میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ جو ون پوائنٹ فائف میلین بلوچ ایران میں رہ رہے ہیں جو بی ایل اے بی ایل ایف کے دہشتگر تنظیموں کے ساتھ ہیں ان کے لیے ریاست پاکستان پر حملے کر رہے ہیں اب ان میں اپنی میسنگ پرسن کو کیوں نہیں ڈھونتی تو اس کا جواب اٹھارہ جنوری دوہزار چوبیس کو مہرنگ بلوچ نے دیا کہ ایران میں جو دہشتگرد تنظیموں کے ٹھکانوں پر آرم فوزی نے بھنباری کی ہے اس میں جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں ان کے لواحکین اسلام آباد میں دھنے میں بیٹھے ہیں پشتوں میں کہتے ہیں ددروغ سفر لنڈوی اور بے شک اللہ برحق ہے اسی لیے مہرنگ بلوچ جیسا ڈراما پوری دنیا کے سامنے آج بے نکاب ہوا ہے میں جب اپنے وطن کی بات کرتی ہوں تو میں ہمیشہ ایموشنل ہو جاتی ہوں کیونکہ میں نے اپنے ملک کو بھر بات ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور دیکھ رہی ہوں لیکن پاکستانیوں نے اس ملک کے درد کی چھوٹی سی جلک دیکھی ہوگی اس دن جس دن ایران نے حملہ کیا پاکستان پر تو آپ سب نے کس کی طرف دیکھا کہ آپ کی دھرتی ماں وطن جو ماں ہے اس کا بدلہ کون لے گا اس کا جواب کون لے گا کسی پولیٹیشن کی طرف نہیں دیکھا آپ لوگوں نے اپنے آرم فوسز کی طرف دیکھا اور جب ان آرم فوسز نے ان بے شدگر تنظیموں کی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور ان کو ہلاک کیا تو آپ سب کے سر فخر سے انچے ہوئے کی نہیں اسی لیے تو اسی لیے بار بار آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اپنے ملک اپنی ریاست اور اپنے آرم فوسز کے ساتھ کھڑے رہیں انہیں سپورٹ کریں وطن ہے تو سب کچھ 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 ہے